اس لیے یہ بات تو تہشدہ عمر کے طور پر جانی جاتی ہے کہ معاشرے میں جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ گلی محلے کی سیاست کے حوالے سے بلدیاتی نظام ہو یا ہم انتظامی حوالے سے اس کو صوبائی اور ظلری نظام کہیں یا مرکدی حکومتیں اور مرکدی اور صوبائی نظام ہو اختیارات کی ساری کنجیاں ان حکومتوں کے ہاتھ پہ ہیں یہ جو پہلے میں نے ارس کیا تھا نا کہ معاشرے میں حرام کمانا آسان ہو گیا حلال کمانا مشکل ہو گیا انہی حکومتوں کی پولیسیوں کی وجہ سے انہی کے رویوں اور طور طریقوں کی وجہ سے یہ آئی ایم ایف سے قرضیں لیتے ہیں قرضوں کی معیشت لاتے ہیں سودی معیشت کو فروغ دیتے ہیں یہ حرام خوری کے حرام کاری کے جتنے راستیں اس کو کھلا رکھتے ہیں اس کو فروغ دیتے ہیں ان کا اختیار ہے یہ جتنی پولیس اور انتظامیاں ہیں جتنی فوج اور رینجرز ہیں یہ سب ان کے غلام ابن غلام ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑے ہیں یہ ملٹری آپریشن کرتے ہیں ڈرون تیاروں کے حملے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں لوگ بے گناہ معصوم لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں کون کر رہا ہے سارا کا یہ ہماری حکومتیں کر رہے ہیں اور ان حکومتوں کو حکومت کس نے بنایا ہے ہم نے بنایا ہے اپنی ووٹوں سے بنایا ہے منڈیٹ دیا ہے ان کے کمیٹمنٹ پر ان کے منشور پر ہم نے اعتماد کیا ہے تو حکومت کے اس ظلم کے اندر ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں شریک ہیں اگر پیپلز پارٹی کو این پی کو ایم کیوں کو سرے سے ووٹی نہ ملے ہوتے اور پھر بھی وہ حکومت بناتے تو ظلم ہوتا جبر ہوتا لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے بغاوت کرتے لیکن جب ہم نے ووٹ دیا ہے ان کو تو اگر ووٹ دیا تھا روٹی کپڑا مکان کے لیے تو نکلیں سڑکوں کو اوپر کہیں روٹی کپڑا مکان دو ہم کو ونہاں ہم تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے ونہاں ہم تمہارا دامن تار تار کر دیں گے ہماری غربت جو ہے ہم کو تنگ کر رہی ہے ہمارے حالات ہم کو خراب کر رہے ہیں ہماری مجبوریاں دل رات بڑھتی جا رہی ہیں ہماری محرومیاں دور تک پھیلی ہوئی ہیں ہمارے حالات ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں یہ تمہاری حکومت کی وجہ سے تمہاری پولیسیوں کی وجہ سے امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے تم نے امریکہ کو مداخلت کا موقع دیا تم نے اس کو یہاں ائر بیس دیا ہے کہ وہ ہم پر حملہ آور تیارے یہی سے اڑتے ہیں پاکستان سے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دہشتگرد مارے گئے سارے محصوم لوگ ہیں بے گناہ لوگ ہیں بچے ہیں اس میں اڑتے ہیں اس کے اندر بات اسلامی یہ ذہن بھی بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ فرد کو اللہ سے جوڑا جائے معاشرے کو اللہ سے جوڑا جائے معاشرے میں قائم ہونے والی حکومتیں اللہ کے ڈر سے جواب دہی کے احساس سے ان کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے پھر بھی وہ غلط راستوں پر چلیں تو ان کے ہاتھ پکڑے جائے ان کے آگے تن کر کھڑا ہوا جائے قلبہ حق ان کے سامنے بیان کیا جائے مسلسل جد و جہد کا پیکر بنا جائے مسلسل کشمہ دیکھی یہ اگر نہیں ہوگا پیسے تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ٹوٹی پوٹی جد و جہد جماعت اسلامی کی یہ دوسری جماعتوں کی مضبط پیرائے میں اس ملک کے اندر موجود ہے اس کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے یہ فیصلے اس کی مشیعت کرتی ہے کہ کب کس معاملے میں مداخلت کرنی ہے اور کب کس معاملے کو فیصل کرنا ہے ہماری دوربین اور دورندیش نگاہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہماری بصیرت و بصیرت معذور ہے اپنے اقدامات اپنے رویوں کی کمی اور کجی کو دیکھنے سے بھی معذور ہے اور اس کو کب نتیجہ خیز ہونا ہے اور کیوں نتیجہ خیز نہیں ہو رہے اس بارے میں بھی ہم معذور ہیں اللہ پر بھروسہ توکل اس کی مشیعت پر اس کے فیصلوں پر لیکن یہ ضرور ہے کہ جو باطل رویہ ہے جو ظلم کی داستانے ہیں وہ آشکار کی جائے حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو ہر جگہ کی اپنی داستان ہے صبح خیبر پختونخواں کی داستان ہے صبح بلوچستان کی داستان ہے آپ یہ دو باتیں کریں تو کراچی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سا ہماری بھی بڑی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تم نے ووڈ بھی تو ایمکیوم کے دیئے تھے تو ٹارگٹ کلنگ تو ہوگی ایمکیوم کو دہشتگردوں کو ووڈ دے کر یہ کہنا کہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہونی چاہیے بوری بند لاشیں نہیں ملنی چاہیے بتا خوری ختم ہو جانی چاہیے تو پھر ووڈ بھی ان کو دو جو بتا خوری نہیں کرتے جو ٹارگٹ کلنگ کے قائل نہیں ہیں جو دہشتگرد نہیں ہیں جو بوری بند لاشیں لوگوں کے حوالے نہیں کرتے جو اپنے لوگوں کو ختل کر دیتے ہیں اپنے لوگوں سے اختلاف کے نتیجے میں آج تک پتہ نہیں چلا کہ ڈاکٹر امران فاروق کا قاتل کون ہے لندن میں قتل ہوا تھا نا لندن کی ایف بی آئی نے بھی اب تک نہیں بتایا اس لئے کہ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں وہی جو دائیں بائیں دکھائی دیتے ہیں انہی کا نام زبانوں پر آ جاتا ہے اس لئے داستان ہر جگہ کی الگ ہے لیکن اس لحاظ سے ایک ہی ہے کہ ظلم کی اس طویل رات کو طویل تر کرنے میں اس معاشرے کے لوگوں کا بھی حصہ ہے یہ جو جماعت اسلامی نے رابطہ عوام کی مہم شروع کی ہوئی ہے اور پھر ممبر سعادی کی بھی مہم شروع کی ہوئی ہے بظاہر تو یہ دونوں اسطلاعیں خالص سیاسی اسطلاعیں نظر آتی ہیں اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کا کوئی خاص مفہوم نہیں ہے سیاست کے علاوہ لیکن ہم رابطہ عوام کی مہم چلاتے ہیں تو یہ دعوت اللہ کی مہم یہ رجوع اللہ کی مہم یہ تعلق باللہ کی استواری کی مہم یہ آخرت کی جواب دہی کے حساس کو مضبوط تر کرنے کی مہم ہے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ کس طرف تم جانا چاہتے ہو ڈرون حملے بھی تمہارے اوپر ہو رہے ہیں ملٹری آپریشن نے قافیہ اور جینہ تمہارا تنگ کیا ہوا ہے ٹارگٹ کلنگ کے ہاتھوں تم پریشان ہوئے ہو دہشتگردی کی نتنئی وارداتیں روزانہ بلوچستان کے اندر بھی بوری بند لاشیں مل رہی ہیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رابطہ عوام کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ قیدہ کرو فرد کے اندر تقویٰ کے حوالے سے عبارت کرو معاشرے کو اور تقویٰ ہی بنیاد بنے کہ شریعت متحرہ کا قیام عمل میں آئے حکومتوں پر دباؤ ڈالو حکومتوں کو ان کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے جو تحریک اٹھی ہوئی معاشرے جو دھرنے دیے جاتے ہیں ان سب کے اندر شرکت کر کے بتاؤ کہ ہم شریعت متحرہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ہم قرآن و سنت کی فرما روائی کی یہ ہمارا ایمان اور اس کا تقاضی یہ ہماری نجات دنیا اور آخرت کی نجات کا راستہ یہ ہمیں پر امن محول اور حالات کی بہتری کا کوئی ایک لسخہ ہے تو قرآن و سنت کی فرما روائی کیا اپنے اپنے مفادات کی اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راغلہ اپنے کی جو سیاست ہے اس نے ایک بند گلی کے اندر پوری قوم کو دکیل دیا لیکن نہیں میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ معاشرے میں مصبت اور تعمیری کام کرنے والی قوتیں ممبر و محراب سے بھی اس بات کو بیان کر رہی ہیں اور اپنی تگودوں اور کوشش اور کاوش کے نتیجے میں معاشرے کو مسلسل یہ پیغام دے رہی ہے کہ ان راہوں پر چلنا چاہے دیکھئے اس وقت پورے عالم اسلام میں بیداری کی ایک لہر موجود لیکن بیداری کی لہر کے پیچھے اگر کوئی تنظیم نہ ہو کوئی تحریک نہ ہو کوئی منظم کوشش نہ ہو بیداری کی لہر کے سامنے انقلابی رویوں کے سامنے اگر کوئی ایجنڈا نہ ہو اس کی کوئی ترتیب نہ ہو تو لاکھوں لوگ اگر بار بار سڑکوں پر آئیں گے نعرے لگائیں گے فلسفہ بیان کریں گے بلاخر اپنے گھروں کو چلے جائیں بلاخر منتشر کر دیے جائیں یعنی ہم مصر کے اس انقلاب کو جو میرے نزدیک مکمل انقلاب انقلاب کی جو جہتیں ہوتی ہیں اس کی جو پرتیں ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں ان سب حوالوں سے ایک مکمل انقلاب لیکن امریکہ کے بیانات پڑھئی آپ اس موضوع پر اور امریکہ کی وزیر خارجہ اور ان کے کئی اہلکار مصر آئے ہیں تو انہوں نے بات کی ہے کہ امریکہ نے مصر میں جمہوریت کے لیے بڑی سرمایہ کاری کیے پہلے بھی ہم نے لاکھوں کروڑ ڈالر خرچ کیے تھے مزید خرچ کریں بڑی ہمدردی ہے امریکہ کو جمہوریت سے وہ جو امریت 31 سال سے تھی حسنی مبارک کی وہ بھی امریکہ کی تھی جو اس سے پہلے سعداد کی اور نجیب کی اور ناصر کی امریتیں تھی وہ بھی انہی کی مرون منت تھی اب عوام کی جوش و خروش کو دیکھ کر اور انقلاب کی لہروں کو اور بیداری کے انوانات کو دیکھ کر اب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو بڑی دلچسپی ہے جمہوریت کا اور ان کے انویسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائب کر رہے ہیں رشوتیں دے رہے ہیں لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ غلط ناروں کی طرف لوگوں کو لے جائے غلط سندھ کے اندر پورے معاشرے کوہ کھائیں نائرے ایسے حالات کے اندر ایک منظم تحریک کی ضرورت ہوتی ہے ایک مخلص اور دیانتدار اور اللہ سے تعلق رکھنے والی قیادت کے ضرورت ہوتی جو پہلے تو اس کھیل کو سمجھے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے اور سمجھائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے بڑی مسیمت سے ایک جال سے ہم نکلے ہیں دوسرا جال بچھایا جا رہا ہے نیا جال لائے پرانے شکاری کا عنوان جو سجائے اس لئے پورے عالم اسلام میں جو بیداری کی لہر ہے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ اس طرح کی لہر کیوں نہیں اور پاکستان کی حالات آخر اس طرف کیوں نہیں جا رہے میں کوئی مضبط یہ تعمیری انداز میں اس پر کوئی بات کرنے کے بجائے جو ہو رہا ہے اگر ایک دو جملے ارز کروں دیکھئے جدوجہد اور کشمکش اس سے تو مفر نہیں اور ہم بھی اگر اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہیں گمشدہ افراد کے لیے ڈرون حملوں کے تیاروں کو روکنے کے لیے نیٹوں کی جو سپلائیز ہیں ان کو بند کرانے کے لیے ظلم کے جو داستان ہیں اس کو القط اور ختم کرنے کے لیے تو پھر پشاور میں دیتے ہیں دھرنا پھر کراچی میں دیتے ہیں پھر اب پندرہ تاریخ کو گجرہ والے میں ہے پھر انیس تاریخ کو انشاءاللہ کوئٹے میں ہے یہ کیا ہے دھرنا کس چیز کا نام ہے اپنے رویوں مصبت اور تعمیری رویوں کے اظہار کنا اپنے رب سے جو اہد و پیمان ہم نے کیا ہوا ہے اس کو دورانے کا یاد دلانے کا اور اگر بھولا جا چکا ہوں تو بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کا انبار اور ہم پر امن تاریخ کے در یہ لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری بھی کرتے ہیں ان کو جد و جہد کے لیے بھی آمادہ کرتے ہیں ان کو بڑی کشپکش مور لینے کی دعوت بھی دیتے ہیں انسانی سطح پر جو کمزوریاں ہیں وہ تو کام میں موجود رہتی ہیں اس سے اپنے رب کی پناہ بھی مانگتے ہیں درگزر کی اور عفو کی درخواست بھی کرتے ہیں لیکن جد و جہد کو جاری رکھنے والے مایوس نہیں ہوتے کبھی انہی راہوں پر چلتے ہوئے کوئی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے حضرت میں مشکل یہ ہو جاتی ہے بندہ جب ایک کام کرتا ہے تو کبھی کبھی چاہتا ہے کہ نتیجہ بھی وہ نکلے جو میرے ذہن میں موجود تھا حالانکہ بندوں کا کام بندگی کرنا اور بندوں کے رب کا کام نتیجہ نکالنا اور ربوبیت کرنا اور بندوں کا رب ہی حکمتوں اور مسلحتوں سے اور ہماری خیر اور فلح سے اور ہماری بھلائی اور خرابی سے واقف ہے لہذا اس کے فیصلوں کا انتظار بھی کرنا چاہیے ہاتھ پر ہاتھ دھرکے نہیں انتظار کرنا چاہیے جد و جہد کے دوران اور کشم کش مول لیتے ہیں اس لیے میرے دوستوں چار طرف کا ماحول وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ بڑی جد و جہد تیز طرق گامزن کا عنوان سجا رہا اور کمر حمد نہ کھولنے اور مسلسل آگے کی طرف بڑھنے کی دعوت دے رہا کبھی کبھی آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ میں تو کافی پہلے ہی تھک گیا ہوں کام بھی بہت کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیے یہ شیطان کی طرف سے انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اندر قوت اور صلحیت تو اس کا مکلف ہونا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے جب انسان خود یہ تیہ کرنے لگے کہ وہ کرے یا نہ کرے تو اس میں وہ تمام آلائشیں موجود ہیں اور وسوسیں موجود ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے تو میرے دوستوں اس پہلی بات کو دورا کر جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے جس کی آج اٹھائیس تاریخ تو یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان کہ اللہ ہمیں رجب اور شابان کی برکتیں عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دی یعنی یہ جو بفور شوق ہے یہ جو اشتحاق اور تمنا ہے رمضان تک پہنچنے یہ جو بیتابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں آپ نظر آتی ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے رجب کے بھی دو تین دن باقی ہیں دو دن تو ضرور باقی ہیں انشاءاللہ شابان کا مہینہ بھی ہے اس دعا کا مزداغ بننے کے لئے اس کو اورنا بچھونا بن اور وہ میں اس کے ساتھ ہی عرض کر چکا ہوں کہ منشاہ تو ان تمام عبادات کا ایک ہی ہے کہ اللہ کا تقوی پیدا اللہ کے ساتھ تعلق میں جو کمی کمزوری کجی حالات کی وجہ سے معاشرے کی وجہ سے حکومتوں کی وجہ سے ان کے فیصلوں کی وجہ سے روز پیدا ہوتی رہتی ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ عبادات کیا عبادات خود مقصود ہیں ان کے جو فوائد ہیں ان کے جو حکمتیں وہ زمنی اور زیلی ہیں کہ انسان نے تجربے سے بھی ان کو سمجھا اور سیکھایا اور بربنائے علم بھی ان کو جانا ہے لیکن فیلاصل جو عبادات فرض ہیں ان کا عبادات ہونا اور فرض ہونا اس کے لئے کافی ایک ان کو بجا لائے تھا اس میں باقی جتنی چیزیں ہیں وہ زمنی اور زیلی کی تعریف میں آتی ہیں پس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا آمی و ناصر ہو اقول خوالی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی ساہر اللہ